اسلام علیکم میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی قصور پاکستان کا قدیم ترین شہر ہے جو ثقافتی مذہبی اور روحانی روایت کا امین ہے قصور مسالے دار مچھلی مزے دار مٹھائیوں اور قصوری فالودے کی وجہ سے پاکستان کے شہروں میں منفرد حیثیت رکھتا ہے اور قصوری فالودے کو پاکستان بھر میں ایک سوغات سمجھا جاتا ہے آئیے باغی ٹی وی کے نمائندے غنی محمود قصوری کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ قصوری فالودہ کیسے بنتا ہے اور لوگ اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں قصور کی مشہور دکان شیخ خلیل قصوری فالودہ پر موجود ہوں تو آج جانتے ہیں ان سے قصوری فالودہ کیسے بنتا ہے اسلام علیکم جی بتائیں گے یہ قصوری فالودہ کس طرح بنتا ہے یہ خالص دودھ ہوتا ہے اس کی ربڑے بنتے اور یہ جو سوئیاں ہوتی ہیں یہ خود سے تیار کرواتے ہیں یہ خود تیار کرتے ہیں خود تیار کرواتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سی چیز استعمال ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ سیمیں بنتی ہے اور دودھ ہوتا ہے اس کا خالص پویا بنتا ہے اس کی ربڑی بنتی اور یہ شیرہ ہوتا ہے یہ دیکھنا یہ شیرہ ہے تو گرمی اور سردی کے موسم میں گاہوکوں کا فرق پڑتا ہے گرمیوں کے یہاں راشی پڑتا ہے سردیوں میں مچھی وکڑی دو مچھلی اصل تو جی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ دودھ استعمال ہوتا ہے یہ جو سمجھیں خود سے تیار کرواتے ہیں چینی کا استعمال ہوتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا رش کم ہو جاتا ہے گرمیوں کے اندر رش زیادہ ہوتا ہے تو یہ بتائیں گے کہاں کہاں سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں لہور سلامہ بھارپنڈی بہت دور آتے ہیں تو یہ جو پیالہ کتنے کا دے رہے ہیں پیالہ اکسو بیس کا دیر سو کا دو سو کا جی ناظرین جانا آپ نے خالد دودھ سے یہ تیار کرتے ہیں ربڑی اس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو شیرہ چینی کا استعمال کرتے ہیں چینی کے ساتھ بناتے ہیں اس کے بعد یہ سمجھیں یہ خود سے تیار کرواتے ہیں غنی محمود قصوری باغی ٹی وی قصور کریں ہماری ویب سائٹ باغی ٹی وی ڈاٹ کام اور ہمارے یوٹیب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انٹیل نیکس ٹائم خدا حافظ